ہی فرنز سواگت ہے آپ سبی کا مووی سٹاک مووی ایکسپینٹ چینل پر جس پر آج میں ریکیپ کرنے والی ہوں تھوڑ لیو اینڈ تھنڈر مووی کو تو چلیئے اب آپ کا ٹائم بلکل بھی نہ ویس کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس ریکیپ کو وہ بھی سپوائلر وارننگ کے ساتھ لیکن دیفنیٹلی اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی فلم کی شروعات ہمیں گوڑ دی گوڑ بچھر کو دکھا کر کی جاتی ہے جو اپنی بیٹی کو لے کر رگستان میں گھوم رہا ہے کیونکہ ان کی پوری پراجاتیوں کی موت ہو گئی ہے وہ بھی بھکماری کے قارن ساتھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی لائف کے لیے گوڑ سے پری کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ بچ نہیں پاتی جس کے بعد اسے اس کے وہی گوڑ نظر آتے ہیں جنہیں دیکھ وہ کافی خوش ہو جاتا ہے اور ساتھی انہیں ان کے حالات بتاتا ہے لیکن وہ گوڑ اس کی لائف میں بلکل بھی انٹرسٹیڈ نہیں ہے کیونکہ ان کا یہی ماننا ہے کہ یہ عام ہے کہ ہیومنز گوڑ کے لیے مر رہے ہیں جس سے انہیں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا ہے جو اسے یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہاں پر تمہاری مدد نہیں بلکہ شکار کرنے کے لیے آئے تھے وہ بھی اس شخص کا جو مجھے اس آل بلیک دی نیکرو سوٹ سے مارنے کے لیے آیا تھا جو بعد گوڑ کو پسند نہیں آتی اور وہ اسے اپنا گوڑ ماننے سے منع کر دیتا ہے جس بعد سے وہ گوڑ چھڑ کر جب گوڑ کو مار ہی رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تلوار یعنی کہ وہی آل بلیک دی نیکرو سوٹ جو اسی کے بھگل میں پڑی ہوتی ہیں وہ گوڑ کے پاس آ کر اسے یہی بتاتی ہے کہ تمہیں سارے گوڑ کا ان کرنا چاہیے کیونکہ وہ سبھی جینے کے لائق نہیں ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں گوڑ دی گوڑ بوچر ٹھیک ویسا ہی کرتا ہے اور اس کے گوڑ کو اس نیکرو سوٹ کی مدد سے مار دیتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی قسم لیتا ہے کہ وہ سبھی موجودہ گوڑ کو ختم کر دے گا جس کے بعد یہ سین سیدھا شفٹ ہوتا ہے تھور کی طرف جس کی سٹوری کورڑ سبھی بچوں کو سنا رہا ہوتا ہے جس کے بعد ہمیں گارڈین کی ٹیمز بھی دکھائی جاتی ہیں جو کسی پلانٹ پر کسی ان نون کریچر سے لڑ رہے ہوتے ہیں جس کے بعد ان لوگوں کو تھور کی ضرورت پڑتی ہیں کیونکہ ویکیشن کے نام پر تھور نے ان سبھی لوگوں کو ایک جنگ میں ڈھکل دیا ہے اور سٹار لارڈ کے بلانے کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہیری پورٹر سٹائل میں یعنی کہ اپنے سٹروم بریکر کو وہ فلائنگ بروم سٹیک میں کنورٹ کر ان لوگوں کی مدد کیلئے جاتا ہے پلیس پر ان نون انٹیٹیز نے اپنا قبضہ جما لیا جس کا ان لوگوں کو سامنا کرنا ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گارڈین کی مدد نہ لیتے ہوئے خود کے پار کا شو آف کرتا ہے اور وہاں پر موجودہ سبھی کریچر کو مار کر اس پلانٹ کے راجہ کو ان کا پلانٹ واپس صوب دیتا ہے ساتھی اس پلانٹ کے راجہ تھور کے اس کام سے خوش ہو کر اور تھوڑے سے ناراض ہوکے انہیں دو گوٹ گفٹ کرتے ہیں جل کا نام ٹوٹ گرائنڈر اور ٹوٹ نیشر ہے ساتھی اسی دوران سٹار لارڈ کی ڈیوائز سے ان لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ پوری یونیورس میں کوئی سبھی گارڈز کو مار رہا ہے اور اسی چیک لیسٹ کے دوران تھوڑ کی نظر صف پر پڑتی ہے جو تھوڑ کو یاد کر رہی ہے جس کارن سے تھوڑ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ صف کی مدد کرنے کے لیے جائے گا لیکن سٹار لارڈ اسے یہ کہتا ہے کہ کافی سارے لوگوں کو ضرورت ہے جس کارن سے ہمیں الگ الگ ہو کر یہ کام کرنا ہوگا جس کارن سے تھوڑ گوٹ اور ان کے ساتھ ہم وہی دو گوٹس کو دیکھ سکتے ہیں جسے لے کر تھوڑ سیدھا صف کے پاس پہنچتا ہے وہ بھی سٹار لارڈ کو یہ بتاتے ہوئے کہ اسے تھوڑ کی ٹیم کا دھیان رکھنا ہے یعنی کہ سٹار لارڈ کی ٹیم کا اور جیسے ہی تھوڑ کی ملکات صف سے ہوتی ہیں تو وہ اسے یہی بتاتی ہے کہ کوئی شخص گوٹ کو مار رہا ہے اور جب وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچی تو تب تک کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ اس نے ان لوگوں کے لیے ٹرائپ بچھا رکھا تھا ساتھی وہاں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ صف کا ایک ہاتھ کر چکا ہے جس کارن سے صف کو ایسا لگتا ہے کہ وہ مر کر سیدھا ویل ہیلا جائے گی لیکن تار اسے یہی سمجھاتا ہے کہ اس کے لیے تمہیں جنگ میں مرنا ہوگا اور ساتھ ہی صف اسے یہ بھی بتاتی ہیں کہ وہ شخص یہاں سے سیدھا ایسگارڈ گیا ہے جس کی وہ بات سن تار صف کو لے کر سیدھا ایسگارڈ کے لیے نکلتا ہے ساتھی ہمیں ایسگارڈ بھی دکھایا جاتا ہے جسے والکائری کافی اچھے سے مینج کر رہی ہیں اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایسگارڈ میں بھی سٹیج شو کیا جارہا ہے لیکن اس بار لوگوں کو ریکنے روک کے ایونز بتایا جا رہے ہیں اور ساتھ ہی عام انسانوں کو بھی ایسگارڈ میں آ کر گھومنے کی اجازت ہے کیونکہ وہ اب ایک ٹوریسٹ پلیز بھی بن چکی ہے جس کے بعد ہم یہ جین دکھائی جاتی ہے جسے ابھی ابھی یہ پتا چلا ہے کہ اسے کینسر ہے اور وہ فوت سٹیج پر ہے جسے کیار کرنے کا راستہ وہ اپنے پروفیسر کے ساتھ ڈھون رہی ہے لیکن انہیں کسی بھی طریقے کا کیار نہیں مل رہا اور اسی دوران اسے میونر کے بارے میں پتا چلتا ہے جسے استعمال کرنے سے اس شخص کی ہیلتھ اچھی رہی گیا اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسے یہ فیل ہوتا ہے کہ میونر اسے پکار رہا ہے جس کارن سے وہ سیدھا ایسگارڈ آ پہنچی ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میونر اسے دیکھ کر واپس جڑ جاتا ہے مانو جیسے وہ میونر اسی کا ویٹ کر رہا تھا جس کے بعد آئے پھر سے گور کی طرف تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایسگارڈ پر حملہ کرنے کے لئے پہنچ چکا ہے جس کا سامنا کرنے کے لئے ولکائری کھڑی ہے لیکن اسی کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تھور بھی اس مومن پر پہنچ چکا ہے جہاں اس کے ملاقات جین سے ہوتی ہے جو اس کا میونر یوز کر رہی ہے اور اسے دیکھ وہ کافی شوق ہے لیکن اس سے زیادہ اسے فیلحال اس بات کی چنتا ہے کہ وہ میونر اس کے بلانے پر اس کے پاس نہیں آرہا اور اسے بیچ ہمیں کارڈ یہ بتاتا ہے کہ کس طرح تھور اور جین ایک دوسرے سے الگ ہوئے کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے پا رہے تھے جس قرم سے جین نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ ان لوگوں کو الگ ہو جانا چاہیے اور جب وہ دونوں ساتھ تھے تو تھور نے میونر کو یہ کہا تھا کہ کسی بھی سیچویشن میں جین کا خیال رکھنا ہے اور میبھی اسے قرم سے میونر نے اب جین کو چنا ہے اور پھر سے آئے سین پر تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گور تھور پر حملہ کرتا ہے جس قرم سے تھور کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس وہ نیکرو سورڈ ہے ساتھی جب گور ان لوگوں کا سامنہ نہیں کر پاتا تو اس سیچویشن سے وہ ایزگار کے سارے بچے کو کڈنیپ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور جب سبھی لوگ اس بارے میں بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ڈال کا بیٹھا ٹھیک ہم ڈال کی ہی طرح تھور سے کنیک کرتا ہے اور اسی تھوڑی بہت پاور سکھانے کے بعد تھور اسی لوکیشن پر آ پہنچتا ہے جہاں گور نے ان سبھی بچوں کو کڈنیپ کر کے رکھا ہے جس قرم سے تھور کو ان سبھی کی لوکیشن پتا چلتی ہے یعنی کہ گور نے ان سبھی بچوں کو ایک اندھیری دنیا میں رکھا ہے جہاں پر نہ روشنی اور نہ ہی کوئی کلرز ہے جس قرم سے ولکائری اور تھور یہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ زیوس کے پاس جا کر ان کی مدد لے گئے تاکہ وہ لوگ مل کر گور کو ہرا سکے لیکن تھور کے بار بار میونر کے پاس جانے کے قرم شام بریکر اسے ناراض ہے جس قرم سے وہ فوکس نہیں کر پا رہا اور وہ ان لوگوں کو سیدھا زیوس تک نہیں پہنچا سکتا جس قرم سے وہ لوگ توٹ گرائنڈر اور توٹ نیشر کا یوز کرتے ہیں زیوس کے پاس پہنچنے کے لیے جہاں جانے کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ تھور زیوس کا کافی بڑا فین ہے اور تھور کو بھری سبا میں اس کی بات رکھنے کا چاند دیا جاتا ہے اور جب تھور اپنی پرابلمز ان کے سامنے رکھتا ہے تو زیوس اس کی مدد کرنے سے منع کر دیتے ہیں یہی کہتے ہوئی کہ وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتا تو ہم کی اسے لڑنے کے لیے جائے اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایٹرنیٹی تک نہیں پہنچ سکتا جن کی وہ بات سن ویلکائری یہ سمجھ جاتی ہے کہ گور ایٹرنیٹی ہی گیا ہے اور اگر اس نے ایٹرنیٹی کا دروازہ کھول لیا تو وہ اسے جو بھی وش مانگے گا وہ پوری ہوگی یعنی گور کا یہ پلان ہے کہ وہ اس وش میں سبھی گور کو ختم کرنے کی مانگ رکھے گا لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی زیوس تھور کا ساتھ دینے سے منع کر دیتے ہیں اور اسے اور اس کے ساتھیوں کو بندی بنانے کی بات کرتے ہیں جسے گور ان کی لوکیشن تک نہ پہنچ پائے لیکن وہ چیز ویلکائری اور مائٹی تھور کو پسند نہیں آتی جس کارن سے وہ زیوس کے موجودہ گارڈز کو مارنا شروع کرتے ہیں جس چیز سے چڑھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زیوس اپنی تھنڈر بول کی مدد سے گور کو مار دیتا ہے اور جب وہ تھور کو مار نہیں والا ہوتا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زیوس کی تھنڈر بول کو تھور پکڑ لیتا ہے تھور کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں اور اسی سفر کے دوران ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تھور اور جین بھی ایک ساتھ آگئے ہیں اور ساتھ ہی تھور کو یہ پتا چلا ہے کہ جین کو کینسر ہے اور اس کے کارن اس کی موت ہو جائے گی لیکن اسی دوران ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سبھی گور کے لوکیشن پر پہنچ چکے ہیں جاہاں جا کر ان لوگوں کو بچے تو نہیں ملتے لیکن مائٹی تھور یعنی کہ جین کو یہ پتا چلتا ہے کہ گور نے ان لوگوں کے لیے ایک ٹراب بچھایا ہے یعنی کہ وہ تھور کو پکڑ اس کا سٹروم بریکر اسے چھیننا چاہتا ہے جس کے مدد سے وہ ایٹرنیٹی کا دروازہ کھولے گا اور سبھی گورز کو ختم جس کارن سے جین ان لوگوں کی طرف بڑھتی ہے اور تھور کے ہاتھوں سے اس کا سٹروم بریکر لے کر اس سے کافی دور فیک دیتی ہے لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ گور ان لوگوں کو پکڑ لیتا ہے اور تھور کو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اس سٹروم بریکر کو تمہارے پاس نہیں بلایا تو میں جین کو مار دوں گا جس کارن سے تھور سٹروم بریکر کو خود کے پاس بلا لیتا ہے جس کے بعد ہم تھور گور جین والکائری اور گور کے آرمی سے ان لوگوں کے لڑائی دیکھ سکتے ہیں جس لڑائی کے دوران ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ والکائری کو گور نے اسی نیکرو سورٹ کی مدد سے سٹیپ کر دیا ہے جس کارن سے تھور یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ لوگ یہاں سے سیدھا ایسگارڈ جائے گے لیکن جب وہ ایسگارڈ کے لیے جا ہی رہا ہوتا ہے تو اسی دوران ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گور ان لوگوں کو بے وکوف بناتا ہے وہ بھی اپنے ڈسپیئر کی پاور کی مدد سے جس کارن سے وہ تھور سے اس کا سٹروم بریکر چھین لیتا ہے اور ایسگارڈ جانے کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جین کی حالت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ میونر اسے دھیرے دھیرے مار رہا ہے جو بات تھور آ کر جین کو بھی بتاتا ہے اور اسے یہی کہتا ہے کہ اگر تم ٹھیک ہو گئی تو ہم اپنی پوری زندگی ساتھ میں بتا سکتے ہیں جس کی وہ بات سن مائٹی تھور مان جاتی ہے کہ تھور اکیلا ہی گورڈ کا سامنا کرنے کے لیے جائے گا ساتھی ہم ولکائری کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو اسے زیوس کا ہتھیار یعنی کہ تھنڈر بول دیتی ہیں اور اسے یہی کہتی ہیں کہ جا رہے ہو تو زندہ لوٹنا اور ساتھی وہ اسے ایٹنیٹی کا راستہ بھی بتاتی ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس تھنڈر بول کے مدد سے تھور سیدھا گورڈی گورڈ بچھر کے لوکیشن پر آ پہنچا ہے جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گورڈ آلریڈی سٹران بریکر کو استعمال کر ایٹنیٹی کا دروازہ کھول رہا ہے لیکن اسے کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تھور اس سیچیوشن میں پہنچ کر ہم ڈھال کے بیٹے اور باقی سبھی بچوں کو یہ کہتا ہے کہ ہمیں جنگ کرنی ہے جو شب کافی سارے بچوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتا لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تھور تھنڈر بول کی مدد سے سبھی موجودہ بچوں کو تھور میں بدل دیتا ہے وہ بھی کچھ وقت کے لیے تاکہ وہ بچے اس کی گورڈ کی شیڈو آرمی سے لڑنے میں مدد کریں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بچے با خوبی اس کی مدد کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن تھور گورڈ کے سامنے ٹک نہیں پاتا اور جب ایک مومنٹ پر پہنچ کر وہ اس نیکرو سورٹ کی مدد سے تھور کو مارنے ہی والا ہوتا ہے تو اس بات کا آبھاس ہم میونر کے ساتھ ساتھ جینڈ کو بھی ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں جس کارن سے وہ اس میونر کو پکر سیدھا تھور کی مدد کرنے کے لیے پہنچتی ہے جسے دیکھ تھور کافی اداس ہے کیونکہ اس کارن سے مائٹی تھور کی موت ہو جائے گی لیکن اس کے بعد جین تھور کو یہی کہتی ہے کہ تم سٹروم بریکر کو روکھو اور میں گورڈ کو سنبھالتی ہوں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جین اپنی مائٹی تھور کی پاور کو کافی اچھے سے استعمال کر رہی ہیں جس کارن سے وہ گورڈ کو روکنے میں بھی کامیاب ہوتی ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تھور نے اپنے سٹروم بریکر کو بھی چھوڑا لیا ہے جسے وہ سیدھا خیم ڈال کے بیٹے کو دیتا ہے تاکہ وہ سبھی بچے کو واپس ایزگار لے جا سکے جس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سیدھا مائٹی تھور کی مدد کرنے کے لئے پہنچتا ہے اور وہ دونوں ملکر اس نیکرو سورٹ کو ختم کر دیتے ہیں لیکن جب وہ نیکرو سورٹ واپس جننے کی کوشش کرتی ہے تو مائٹی تھورٹ اس کی کچھ تکڑے اپنے میونر کے اندر قیاد کر لیتی ہے لیکن جب تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ اس سورٹ کو ختم کرنے میں بیزی تھے تو اس سیچویشن سے گور نکل سیدھا ایٹرنیٹی کے دروازے کے اندر چلے گیا ہے اور وہ دونوں بھی اسے روکنے کے لئے اس کی طرف بڑھتے ہیں جہاں جانے پر تھور گور کو یہی کہتا ہے کہ اگر تم سبھی لوگوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو تم ایسا کر سکتے ہو لیکن اگر تمہیں زندگی جینا ہی ہے تو تم پیار کے سہارے بھی زندگی جی سکتے ہو لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گور کے پاس کوئی بھی پیار نہیں ہے لیکن وہ آج بھی اپنی بیٹی سے کافی پیار کرتا ہے جس قرآن سے تھور اسے اس کی بیٹی مانگنے کے لئے کہتا ہے تاکہ وہ سارے گورز کو ختم نہ کرے لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس دوران جین کی حالت کافی خراب ہے جس قرآن سے تھور جین کے ساتھ رہنے کا ریسائٹ کرتا ہے گور کو یہی کہتے ہوئے کہ اگر تم سبھی گورز کو ختم ہی کر رہے ہو تو میں میرا آخری پل اپنے پیار کے ساتھ بتانا چاہوں گا لیکن اسے کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے قارن گور کافی کمزور پڑ گیا ہے یعنی اس کی بھی موت نشت ہے جس قرآن سے وہ جین اور تھور کو دیکھ یہی کہتا ہے کہ اگر میں نے میری بیٹی کو ایٹرنیٹی سے مانگ بھی لیا تو کیا فائدہ کیونکہ میری موت ہو رہی ہے تو اس کا خیال کون رکھے گا جس کے جواب میں جین اسے یہی بتاتی ہے کہ وہ کبھی اکلے نہیں رہے گی یعنی کہ اب گور کی بیٹی کو اور کوئی نہیں بلکہ تھور سنبھالے گا کیونکہ گور نے تھے تھور کی بات سنب کی بیٹی کو مانگا ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بیٹی زندہ ہو گئی ہے اور اسے کے ساتھ ہم اس کے چھوی پانی کے اندر ایٹرنیٹی کی دیکھ سکتے ہیں یعنی می بھی ہو سکتا ہے کہ گور دی گور بشر کی بیٹی ایٹرنیٹی ہے پر آپ لوگ یہ بھی یاد آرکھنا کہ میں نے می بھی کہاں ہے کیونکہ اس بات کے لئے میں شور نہیں ہوں جس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جین کی بھی موت ہو جاتی ہے جو سیدھا ویل ہیلا پہنچ چکی ہے کیونکہ وہ گور تھی اور ساتھ ہی اس نے جنگ میں اپنی موت گوائی ہے اور بات کرے گور کی تو وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کافی خوش ہے اور اسے وہ کور کی ہاتھوں صوب دیتا ہے یہی کہتے ہوئے کس کا خیال رکھنا جس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گور کی بھی موت ہو جاتی ہے جس کے بعد کور ہم سبھی کو یہ بتاتا ہے کہ کس طرح اس بیٹل کے بعد والکائری نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سبھی بچوں کو آنے والے خطرے کے لئے ٹرین کرے گی اور ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کور کو اس کا سچا پیار مل گیا ہے لیکن اسی کے ساتھ بات کرے تھور کی تو اسے جینے کی ایک اور وجہ ملے ہیں وہ بھی بار بار توٹنے کے بعد جس کارن سے وہ اسے اپنے ساتھ جنگ میں بھی لے جاتا ہے اور اسے ساری اچھی باتیں سکاتا ہے یہی کہتے ہوئے کہ ہمیں ہمیشہ اچھی رہا چننی چاہیے جس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا سٹروم بریکر گور کی بیٹی کو دے دیا ہے جس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ گور کی بیٹی کے پاس بھی پاور ہے انڈیفنیٹلی اسے ایٹرنیٹی نے واپس بھیجا ہے تو کسی نہ کسی ریزن سے ہی بھیجا ہوگا جس کے بعد ہمیں دو پوسٹ ریڈی سین دکھایا جاتے ہیں جس میں پہلے پوسٹ ریڈی سین کی بات کریں تو ہمیں زیوز دکھایا جاتے ہیں جو ان ساری سیچوشن سے سروائف کر گئے ہیں اور ساتھ ہی وہ ہیومینیٹی سے اسی لئے چھرنے لگے ہیں کیونکہ وہ اب گورٹ سے مدد نہیں بلکہ سوپر ہیروز سے مدد مانتے ہیں اور اسی کارن سے اب انہوں نے یہ ریسائیڈ کیا ہے کہ وہ تھور کو ختم کر دے گے جس کے لئے وہ اپنے بیٹے ہر کیلس کو بھیج رہے ہیں اور دوسرے پوسٹ ریڈی سین کی بات کریں تو ہمیں جین دکھائی جاتی ہیں جو ویل ہیلا پہنچ چکی ہے جہاں اس کی ملاقات ہیم ڈال سے ہوتی ہیں اور یہاں پر تھور لو این تھنڈر مووی کا یہ پورا ری کیپ ختم ہوتا ہے جس بارے میں آپ سبھی کی کیا رائے بنتی ہے اسے لگے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو اور ساتھ ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا باقی میں ملوں گے آپ کو پھر کسی موویز یا سیریز کے ری کیپ کے ساتھ اب تک کے لئے آپ موویس راک مووی ایکس پر چینل کے باقی ویڈیوز کو انجوائی کیجئے تل دن بائی موسیقی